گھمنڈی سیر بڑے سے بڑے جانبار کو مار کر اپنا سکار بنا لیتا اور جب ندی میں پانی پینے جاتا ندی سے کچھوے پکڑ کر بھی کھا لیتا سیر کے ایسے کرنے پر ندی کے کچھوے بہت زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں اور اس سیر سے اپنی جان بچانے کا سوچنے لگتے ہیں ساری بات سوچنے کے بعد ان کچھوے کا مکھیاں ڈڑتے ڈڑتے سیر کے پاس بہت جاتا ہے اور اس سیر سے کہتا ہے مہاراج جب آپ ندی میں پانی پینے آیا کرو تو ہمیں مت کھایا کرو کچھوے کی بات سن کر سیر کہتا ہے میں تمہیں ایک سرط پر چھوڑوں گا یدی تم اس سے ریس میں جیت گئے تو میں اس ندی سے ایک بھی کچھوے نہیں کھاؤں گا کچھوے سیر کی بات مان لیتا ہے اور ریس لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے سروز کے تین کہنے پر کچھوے پانی میں اور سیر ندی کی کنارے دوڑنے لگتا ہے سیر کچھوے سے بہت آگ نکل جاتا ہے اور اس کچھوے کو پانی میں دیکھنے لگتا ہے اب یہ چانک سے کچھوے پانی میں سے گردن باہر نکالتا ہے سیر سوچنے لگتا ہے میرا اتنا تیز دوڑنے پر بھی اتنی جلدی یہ کچھوے یہاں کیسے آ گیا یہ سوچ کر سیر بہت تیز دوڑنے لگتا ہے اور وہاں جا کر دیکھتا ہے تو کچھوے پہلے سے ہی ریس جیت چکا ہوتا ہے سیر کا گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کچھوے کو نہ کھانے کا بادہ کرتا ہے